اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کمولیٹیو لی آؤٹ شیفٹ کے بارے میں تو کمولیٹیو لی آؤٹ شیفٹ بیسیکلی آن ایکسپیکٹیڈ لی آؤٹ شیفٹ ہوتی ہے سال کے طور پہ یہ جب پیج لوڈ ہوتا ہے تو ہم نو کے اوپر کلک کرنے لگتے ہیں تو یہ اوپر سے اچانک ہی پوپپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یاس ہو جاتا ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اوڈر سب میٹ ہو گیا مطلب page loading کے دوران unexpected کوئی چیز لوڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سارے user experience خراب ہو جاتا ہے cumulative layout shift اگر 0.1 کے نیچے ہوتھ یہ good ہوتی ہے اگر 0.1 سے 0.25 کے درمیان ہوتھ needs improvement ہوتی ہے اور اگر 0.25 سے زیادہ ہوتھ پھر پور ہوتی ہے تو basically جو main چیزیں ہیں جن کی وجہ سے CLS sky shoe بنتا ہے وہ یہ ہے کہ image without dimensions مطلب images, height width کے بغیر اس کے علاوہ adds, embeds اور آئی فریم جن کی dimension نہ لگائی گئی ہو اس کے بعد dynamically injected content مطلب page load ہونے کے بعد جو اچانک سے dynamically load ہو جاتا ہے اس کے بعد web fonts causing foit یا fout یہ دیکھ سکتے ہیں ہم content اوپر ہوتا ہے پھر اچانکہ images load ہوتی ہیں تو content نیچے چلا جاتا تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم نے images کی height width نہیں set کی ہوتی تو اس کو fix کرنے کے لیے ہم images کی width اور height set کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں responsive بنانے کے لیے ہمیں یہ CSS کا tag add کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ads, embeds اور آئی فریم تو ads ایک بہت بڑا major factor ہے کیونکہ کافی زیادہ websites google ads پر یوز کرتی ہیں تو یہ layout shift کا مصلاح اس وجہ سے بنتا ہے کہ اچانک سے dome کے اندر ایک add insert ہو جاتا ہے یہ add resize ہوتا ہے تو انسال کے طور پر آپ یہ دے سکتے ہیں تو یہ اچانک سے یہتنا بڑا اوپر add آگیا اور سارا content اس نے نیچے push کر دیا ہے normal page اس طریقے کا تھا دوبارہ سے دیکھیں یہ دیکھیں اوپر add آیا ہے تو وہ سارا content نیچے چلا گیا ہے تو بیسکلی اس کو fix کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ add کے لیے ایک space reserve کر دیں اس کی height width وغیرہ set کی گئی ہو تو وہ اس reserve space کے اندر ہی load ہو جائے اس کے علاوہ آپ make sure کریں کہ جو reserve slot ہے اس کے اندر placeholder ہو اگر add نہ show ہو تو وہ جگہ غائب نہ ہو جائے اس کے بعد کوش کریں کہ اس کے لیے بڑا size رکھیں add slot کا اس کے علاوہ choose the most likely size for the add slot based on the historical data historical data کی بنیاد کے اوپر add بنائے مطلب کہ آپ research بغیرہ کار لیں کہ اس کا maximum height width کتنی ہوگی اس کے بعد embeds اور iframe یہ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے CLS status ہو سکتے ہیں تو آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ page ہے اور اچانک سے اب یہاں پر iframe لوڈ ہو رہا ہے اس نے سارے content کو نیچے پسھ کر دیا مطلب an expected cumulative layout shift تو اس کو fix کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ iframe کے لیے جگہ reserve کر دیں اور placeholder لگا دیں اس کے بعد dynamic content یہ بیسیکل یہ بھی اچانک سے the pop up page کی کسی section میں show ہو جاتے ہیں sign up to our newsletter related content install our app اور we are still taking orders GDPR notice بغیرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے normal page ہے اور یہ اچانک سے یہ dynamic content اوپر سے load ہو رہا ہے related articles پہل اس طرح کے normal page اچانک سے اوپر show ہو گیا اس کے بعد font font کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو بسکلی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب ہم کوئی custom font use کرتے ہیں تو جب تک وہ font ڈاؤن لوڈ ہو کے رینڈر نہیں ہوتا تب تک empty show ہوتا ہے مطلب font show ہوتا ہی نہیں ہے اس کا ہم حال یہ کر سکتے ہیں کہ ہم font کو pre-load کر سکتے ہیں یا ہم انہیں optional set کر سکتے ہیں مطلب جب تک وہ font ڈاؤن لوڈ ہو کے load نہ ہو تب تک وہ system کے font ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کے بعد اب چلتے ہیں audit کے اوپر اب اسے audit کرنا ہوتا ہم جائیں گے inspect میں تو سب سے پہلے three dots کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے more tools اس کے بعد animations تو یہ animations آ گئی ہیں اس کے بعد اب یہاں سے more tools rendering اس کے بعد layout shift regions اب ہم کرتے ہیں refresh تو یہ جو سارا area پر پل ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ cumulative layout shift ہو رہی ہے اب ہم اسے check کرتے ہیں google page speed میں تو آپ دے سکتے ہیں کہ mobile پہ cumulative layout shift 0.2 ہے اس کے بعد desktop کے اوپر 0.624 تو یہاں پہ نیچے یہ آپ کو شور رہا ہوگا avoid large layout shift یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ layout shift ہو رہی ہیں اس کے لئے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے images کا width اور height select نہیں کی تو اب ہم چلتے ہیں ویب سائٹ پہ تو یہ ہماری ویب سائٹ کے back end ہے اب یہاں سے ہم اپنی file کو ایڈر کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو دے دیں گے height اور width تو اسے بعد ہم یہاں پہ refresh کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ images ویب سائٹ چھوٹی ہوگی ہیں اب ہم چیک کریں گے انہیں google page speed لیں تو cumulative layout shift ہو گیا ہماری 0.01 اور یہاں پہ 0.006 ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ ڈیو دیکھنے کے 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 موسیقی